انباریا مسجد کو حمیدیہ مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو مدینہ منورہ کے اہم ترین آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے جو مسجد نبی سے پانچ سو میٹر مغرب میں واقع ہے دیوار پر سجاوت اسلامی آثار قدیمہ کی ایک امدہ مثال ہے یہ ایک ہزار نو سو آٹھ میں عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے تعمیر کیا تھا یہ مسجد حجاز ریلوے منصوبے کا ایک حصہ تھی جو المعظم ریلوے اسٹیشن کے ساتھ واقع ہے جس میں حجاز ریلوے میوزیم ہے اب مسجد کا دورہ کر سکتے ہیں اور ثقافتی ورسے کی اس امدہ مثال میں نماز ادا کر سکتے ہیں جو ایک سو سال سے زیادہ پرانا